موسیقی ہامونس کی وجہ سے سکین کافی فراب ہو جاتی ہے جیسے اپر لیپس اور چین کی سکین بہت زیادہ ڈاک ہو گیا میری اور ساتھ بال جو نکلتے ہیں وہ بہت ساتھ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں دیکھیں جو اس کے لیے میں انشاءاللہ بھی ذکر کرتا ہوں آپ دیکھئے گا یہ چین کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ کہاں ہیں میری فیس پہ ویسے بال بہت زیادہ ہو گیا لیکن چین پہ اور اپر لیپس پہ ٹھیک ہو گیا اور ساتھ دونوں کی جو سکین ہے وہ کافی ڈاک ہو گی ہے اس کے لیے فل فیس کے اب اسکین کے لیے چہرے پر اگر بال بہت زیادہ ہے اور اسکین کی پرابلم بھی ہے اسکین کا کلر بھی ڈاک ہو رہا ہے چہرے کا تو یہ خواتین کے اندر پھر ایسا سے کم تر ہی پیدا کرتا ہے اس کے لیے بہترین یہ ہے ارق گلاب نوٹ کر لیجئے ارق گلاب جو ہے وہ چار چمچ کھانے والے اور ایک چمچ ایپل وینیگر اور ایک چمچ آپ نے ہنی لینا ہے یعنی کہ شہد اچھے والا چھوٹی مکی کا اور اسی طریقے سے آپ نے میتھی دانا ایک چمچ تی سپون ایک چمچ تی سپون یہ لینا ہے اور ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کیا کیا دوبارہ بتا دیتا ہوں چار چمچ ارق گلاب ایک چمچ ایپل وینیگر اور ایک چمچ آپ نے ہنی لینا ہے اور ایک چمچ ٹی سپون آپ نے میتھی دانا لینا ہے ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو ہفتے میں آپ روزانہ پابندی سے لگائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک تو انشاءاللہ چہرے پر خوبصورتی آئے گی یہ چہرے کا جو کلر ہے وہ بھی انشاءاللہ برائٹ ہوگا اور اس طریقے سے جہاں ڈارک ہے وہ بھی ختم ہوگا جو چہرے کے بال ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے یقین جانی کہ اتنا مفید ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خواتین جو فضول میک اپ وغیرہ اور لٹرم پٹرم لگاتی ہیں یہ جان چھوڑا رہے ہیں اور اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے یہ آیت نمبر 36 جو ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ہر فرد نماز کے بعد تین دبعہ پڑھ کر اپنے چہرے پر بھوک دیا کریں اور فجر کی نواز کی پابندی کریں تو چہرے پر خود بخود نور آئے گا اور انشاءاللہ چہرے کی تمام تکالیف ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے اس کو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے جو بھی اپنے چہرے کو شادہ برانا چاہتا ہے